سلام علیکم میں امید کر دوں کہ آپ سب بھائی خیریز سے ہوں گے اچھا جی ریبٹس کی پر وڈیو ہے آج کی انشاءاللہ تو اس میں میں آپ کو کیلیفورنین ریبٹ نیوزیلینڈ وائٹ ریبٹ اور جائنٹ انگورہ ریبٹ آپ کو دکھاؤں گا جائنٹ انگورہ وہ والا جائنٹ انگورہ جو ہمارے عرفیں عام ہیں جس کو جائنٹ انگورہ کہا جاتا ہے جو پیور جائنٹ انگورہ ہے وہ تو پاکستان میں خیر ہے بھی نہیں اچھا تو یہ سیٹ اپ تھا ایک سیٹ اپ میں جانا ہوا میں نے سوچا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں مجھے چیزیں ان کی پسند آئیں اچھی کوالٹی کی چیزیں تھیں اور ان کا وڈیو دکھانے کا مقصد کیا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے سیٹ اپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے سیٹ اپ لگایا اس جالی سے سیمپل پکیجز بنائے ہوئے ہیں یہاں پر انہوں نے کافی خاص اچھے خاصی کونٹیٹی میں ریبٹ رکھے ہوئے ہیں بریڈنگ لے رہے ہیں ان سے ٹھیک ہے تو ویسے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ریبٹ کا کام جو ہوتا ہے وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے اور وہ آپ اتنی جلدی نہ سٹارٹ کریں ایک دم سے ملے تھوڑا سستی چیز رکھیں پہلے سیکھیں کیونکہ ریبٹ ایک تو گرمی بدداشت نہیں کرتے ہمارا موزن کو سپورٹ نہیں کرتا اور دوسرا ریبٹ کی فیڈ پراپر نہیں ملتی ٹھیک ہے پیڈنگ ہم خود بنا رہے ہوتے ہیں کیونکہ پیلٹ فارم ان کے لئے اچھے رہتے ہیں تو پیلٹ فارم میں جو فیڈ آتی ہیں وہ دوسری جس طرح آئی ٹیک کی فیڈ ہے وہ اچھی ہے ریبٹ کی لئے لیکن اس طرح سے بہت اچھی نہیں کیونکہ وہ ریبٹ کی فیڈ ہے یعنی وہ کالف سٹارٹر فیڈ ہے ٹھیک ہے تو ان کے بچوں بچوں کا وزن کرانے کے لئے وہ فیڈ یوز کی جاتی ہے برحال تو پھر بھی لوگ کر رہے ہیں فارمینگ میں پھر بھی سب کو یہی مشورہ دیتا ہوں گا کہ ریبٹ آپ فارمینگ کرنا چاہتے ہیں پہلے آپ یہ چیزیں زیادہ میں رکھیں ریبٹ میں مٹیلٹی زیادہ ہے ریبٹ کی سیل آپ کے لئے بہت مشکل ہوتی ہے عام مندے کے لئے اس پہ آپ پہلے بہت ورکنگ کریں ٹھیک ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ جگہ آپ کے پاس پراپر ہونی چاہیے جہاں پہ گرمی سے آپ ان کو بچا سکیں کیونکہ ان کو گرمی بہت لگتی ہے فیڈنگ میں آپ ہائی ٹیک فیڈ یوز کرا سکتے ہیں آپ خود فیڈ بنا سکتے ہیں خود فیڈ بنانے کا فرمولہ بھی اپنی وڈیو میں دے چکھوں ابھی آپ صرف یہ سیٹ اپ دیکھیں ماشاءاللہ اس پر انہوں نے جائنٹ انگورا انگلیش انگورا اور نیوزی لینڈ وائٹ اور کیلیفورنین کے ریبٹ لگائے ہوئے تھے تو ان کے پاس سب بھی بریڈ بھی سٹارٹ بھی ہو جائے کہ کچھ بھی نے بریڈ بھی کیا یہ بھی آپ کو شہو ہو رہا ہے تو پریسیس کی بات کر لیتا ہوں نیوزی لینڈ ریبٹ کیلیفورنین ریبٹ جائنٹ انگورا ریبٹ ان سب کی پریسیس کے پر بات کر لیتے ہیں جائنٹ انگورا کی تو اس ٹم مرکیٹ میں آپ کو پتہ ہوگا کہ بہت کام ویلیو تقریبا نہ ہونے کے برابر رہ چکی ہے بڑا بریڈر پیئر بھی پانچ پانچ چھے چھے ہزار پی کا مل جاتا اور وہ بھی سیل نہیں ہوتا مشکل سے سیل ہوتا ہے تو برحال چار ہزار پیسی کبھی آپ کو انگورا کا بڑا بریڈر پیئر اس سے بھی سستہ ایون کے لوگ مرکیٹ میں سیل کر رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے بہت زیادہ سیچوریشن ہو گیا ہے جائنٹ انگورا کی یہ کیلیفورنیان ریبٹ کی فی میل ہے ماشاءاللہ ساڑھے تین کے جی پلس اس کا ویٹ ہے یہ بھی اچھی چیز ہے کیلیفورنیان ریبٹ جو ہے اچھا بھی یہ سارے نیو جی لینڈ کے پیس ہیں اور اس طرح بھی انگورا کے رہے پیس بھی لگے ہوئے ہیں تو نیو جی لینڈ کی پلائنس کی بات کریں تو دیکھیں نیو جی لینڈ میں بہت زیادہ پرائیس رینج ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مرکیٹ میں اتنا نیو جی لینڈ آ چکا ہے ملکہ جو نیو جی لینڈ ہے ہی نہیں ہے کراس برڈ ہے انگورا کا شارٹ فر ریبٹ سے کسی بھی دیسی ریبٹ سے کراس کرا کجھے شارٹ فر میں آیا ہے ایون کے اس کو بھی لوگ نیو جی لینڈ بنا کے بیچ رہے ہیں اور نیو جی لینڈ کا دیسی سکاس کرا کے بچے وہ بھی نیو جی لینڈ کے دور پر بیچ رہے ہیں پتہ بھی جلتا ہے بچوں کا لوگوں کو تو یہ بڑے مسائل آ رہے ہیں ویسے جو اچھا پیور نیو جی لینڈ ہے اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ساڑھے چار سے پانچ کیجی تک ویٹ کرے گا جب وہ فل بڑا ہو جائے گا ساڑھے چار سے پانچ کیجی یہ منیمم چار کیجی ویٹ کو گین کرے گا تو وہ اچھی کوالٹی ہوگی تو اس کے جب بچوں کا پیر ہے وہ ابھی بھی جو ہے دس ہزار پی کا آٹھ سات آٹھ دس ہزار پی کا بچوں کا پیر بکتا ہے مارکیٹ میں اور اس طرح کا بڑا پیر آپ کو جو ہے بیس ہزار پی کا پچیس ہزار پی کا تیس ہزار پی کا کوالٹی بڑپنڈ کرتا ہے آپ کو مل جاتا ہے تو یہ منسوچہ چلیں آپ کو ریبٹس کی کچھ اپ ڈیٹس دوں ان کے مطلب کروڑ سے آپ کا شوق کروڑوں کافی تنوں سے ریبٹس کی وڈیو نہیں لگائی تھی تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ وڈی آپ کو پسند آئی ہوگی آج کی وڈی کو لیتنے کافی السلام علیکم اللہ حافظ